اسلام علیکم ڈان اف نیا پاکستان کے ساتھ میں محمد عمران اسلامباد ہائی کورٹ نے شباز شریف کی بطور چیئرمن پی ای سی تائیناتی کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے اور عدالت نے اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیا ہے جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس موسن اختر کیانی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے اس کیس پر ابتدائی سماعت کی تھی اور ابتدائی دلائل کے بعد 31 دسمبر کو عدالت نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا تاہم یہ فیصلہ ایک ہفتہ پھر دو ہفتے نہیں سنایا گیا اس کے بعد جو درخواست گزار تھے ایڈوکیٹ ہنیف راہی ان کی جانب سے ایک متفرق درخواست دائر کی گئی عدالت میں اور کہا گیا یہ موقف اپنایا گیا کہ وہ کچھ مزید دلائل اس معاملے پر دینا چاہتے ہیں تو عدالت نے ان کی متفرق درخواست کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا اور پھر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے آرگومنٹس پہلے سن چکے ہیں تو اگر آپ مزید کوئی آرگومنٹس دینا چاہتے ہیں تو وہ ریٹن فارم میں دے دیں اس کے بعد ہم اس کیس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے تو وہ ایڈوکیٹ ہنیف راہی کی جانب سے ریٹن فارم میں مزید آرگومنٹس جمع کرائے گئے تھے اور عدالت نے پہلے اس کا جو فیصلے کی تاریخ تھی وہ گزشتہ روز مقرر کی گئی تھی 21 جنوری کا دن مقرر کیا گیا تھا تاہم کل یہ فیصلہ نہیں سنایا گیا اور پھر اس کو پوسٹ پون کر کے آج کے لیے مقرر کیا گیا تھا آج فیصلہ سناتے ہوئے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کو درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا ہے اور پھر کیوں اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا ہے اس کی تفصیلات ہمیں اس دو رکنی بینچ کی جانب سے جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے تقریباً 14 صفات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ ہے جس میں ریزن بیان کی گئی ہے کہ کیوں یہ درخواست ناقابل سماعت ہے ایک تو کہا گیا ہے کہ یہ سپیکر کا سواب دیدی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی رکن پارلمنٹ کے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتے ہیں اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شباز شریف اور خاجہ سعاد رفیق ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ابھی تک محض الزامات ہیں اور وہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا کیس اور ان کو ہم مجرم نہیں کہہ سکتے عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شباز شریف اور خاجہ سعاد رفیق دونوں جو ہے وہ ابھی تک بطور رکن قومی اسمبلی اور رکن قومی اسمبلی کا عوضہ رکھنے کے وہ اہل ہیں ان کو ابھی تک ناہل قرار نہیں دیا گیا اور سپیکر کی جانب سے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جانے کے بعد خاجہ ساد رفیق اور شہباز شریف یہ دونوں قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت بھی کر سکتے ہیں اور کسی میٹنگ کو بھی چیئر کر سکتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر یہ درخواست شہباز شریف کی بطور چیئرمین پی اے سی تقرری کے حوالے سے تھی تو اس میں پھر عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک ان کے خلاف جو الزام ہے وہ ثابت نہیں ہو جاتا تو وہ کسی بھی میٹنگ کو چیئر کر سکتے ہیں عدالت نے کہا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی بھی میمبر قومی اسمبلی کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے نہیں روکا جا سکتا کیونکہ پہلے عدالت یہ اپنے فیصلے میں لکھ چکی ہے کہ پروڈکشن آٹر جاری کرنا جو ہے وہ ثواب دیدی اختیار ہے یہ فیصلہ اور اس سے پہلے جو گزشتہ روز فیصلہ سامنے آیا ہے عمران خان کی نائلی کے لیے ایک دائر درخواست تھی اس کو بھی عدالت نے مسترد کیا اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو خاجہ آصف کی نائلی کی درخواست میں بھی جسٹس اتر من اللہ کی جانب سے with heavy heart کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا تو یہاں پر یہ ہے کہ ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جسٹس اتر من اللہ اور جس بینچ میں وہ شامل ہوتے ہیں تو اس طرح کے فیصلے یہ سارے سامنے آ رہے ہیں جس میں پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے اور پہلے بھی جو خاجہ آصف کی نائلی کا فیصلہ تھا اس میں عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ سیاستدان اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ خود ہینڈل کر لیں تاکہ جو عدالت کا وقت ہے وہ ضائع نہ ہو اور وہ جو وقت ان کیسز میں گزر جاتا ہے وہ وقت عوامی جو دیگر مقدمات عدالتوں میں پینڈنگ ہوتے ہیں ان کی طرف لگایا جائے کیونکہ جتنے بھی سیاسی نویت کے مقدمات ہوتے ہیں پھر اس میں ارلی ہیرنگ کی جو پیٹیشنز ہیں وہ آ جاتی ہیں اور پھر وہ ڈیلی بیسز پہ کیس سنا جاتا ہے کافی لوگوں کی اٹیٹمنٹس ہو جاتی ہیں اس میں اور اس دوران کئی دیگر مقدمات جو عام لوگوں کے ہوتے ہیں وہ پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں تو آج جو یہ فیصلہ آیا ہے اس سے بھی ہمیں یہی لگتا ہے کہ عدالت سیاسی معاملات سے خود کو دور رکھنا چاہ رہی ہے اور اس طرح کی جو خاص کر یہ عادی درخواست گزار جو ہوتے ہیں کچھ لوگ جیسے یہ ہنیف رائی صاحب ہیں انہوں نے پہلے چیف جسرس سابق چیف جسرس افتخار محمد چودری کے خلاف بھی ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے اور وہ پہلے سنگل بینچ نے اس کو ڈیسائیڈ کیا پھر انٹرا کوٹ میں بھی ان کی درخواست جو ہے وہ تقریباً عدالت نے وہ مسرد ہی کر دی ان کی پیٹیشنز لیکن کچھ اس میں ڈیریکشنز بھی تھیں ساتھ میں اب اس کیس میں بھی جو بھی ہارٹ ایشوز ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں ایسے کہ وہ ان پر جا کر عدالت میں درخواست دائر کرتے ہیں اس طرح کے جو درخواست گزار ہوتے ہیں بنیادی طور پر جو ان کا مقصد وہ بظاہر نظر آتا ہے وہ سستی شورت کا حصول ہوتا ہے جیسے حافظ احتشام نے عمران خان کی ناہیلی کے لیے درخواست کی تو گزشتہ روز عدالت نے انہیں بھی سرزنش کے ساتھ جو ہے ان کی درخواست ریجیکٹ کی کہ آئندہ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی درخواست دائر کی تو آپ کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ آج ایک فیصلہ آیا ہے اور اس میں یہ کافی ساری ڈیٹیل تھی جس میں عدالت نے اپنے آخری جو لائنیں ہیں اس میں لکھا ہے کہ آئندہ کے آرٹیکل ایک سو نینانوے کے تحت ہنیف رائی ایڈوکیٹ متاثرہ پارٹی نہیں ہے اور نئے بارڈینس کے تحت ہنیف رائی ایڈوکیٹ زیرے التوا انکوائری میں بھی پارٹی نہیں ہے کہ جو شباز شریف کے خلاف انکوائری چل رہی ہے اس میں بھی اس درخواست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور یہ اس میں فریق بھی نہیں ہے اس کے علاوہ نیب کے تفتیشی افسر کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ نیب کے تفتیشی افسر شباز شریف یا سعاد رفیق کے خلاف اس کیس میں متاثرہ پارٹی نہیں ہے باقی وہی باتیں جو ساری میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو تو شباز شریف اور خواجہ سعاد رفیق دونوں بے گناہ تصور ہوں گے تو یہ اب تک کی افڈیٹس تھیں انشاءاللہ مزید جو بھی پیش رفت ہوتی ہے عدالتی معاملات میں جو بھی اہم کیسز ہوں گے وہ میں آپ کے لئے ریپورٹ کروں گا ہمارے پیش رفت ہوں گے